اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم بزرگوں نوجوانوں پسے پرداز سننے والی عزت مار خواتین منمیس سال کا عرصہ ہو چکا چھے ڈیسمبر ونیس سو بیانو کا دن ہندوستان کا بچہ بچہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ چھے ڈیسمبر کے دن ساڑھے چار سو سالہ پرانی باب بری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور یہ وہ دن ہے جس دن ہندوستان کے دستور کے پرخچے اڑا دیئے گئے یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کی خون کے ساتھ پھولی کھیلی گئی یہ وہ دن ہے جہاں ہماری لیلاتی کھیتیوں کو اجار دیا گیا اور آج بھی وہی مہاورت ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے چھے ڈیسمبر انیس سو بیانوں کو باب بری مسجد کی شہادت کے بعد اندوستان بھر میں حکمرانوں نے پولیس کی ہاتھوں کی اندر بندوق دے دیا اور وہ بندوق کی نالیاں مسلمانوں کے سینوں اور سروں پر بوچھار کر رہی تھیں اور مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر تم باب بری مسجد کا نام لوگے تو تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی جائے گی اور مجلس بچاو تحریک کا منشاہ و مقصد بھی مجلس کی تحریک کے قیام کا مقصد بھی باب بری مسجد ہیں جب باب بری مسجد کا معاملہ شروع ہوا انیس سو چھے سی سے پہلے اندوستان کے ہندوں کو جو اینا رام یاد نہیں آئے انہوں نے کبھی بھی رام کی پوجا کے لیے یعیدیا کی سرزمین کو یادرہ نہیں کیا ہم نے دیکھا کہ جو ہے یہ لوگ اپنی دیرت یادرہ کے لیے کبھی بدری ناچ جاتے ہیں کبھی ہریدوار جاتے ہیں تو کبھی ترپتی کو جاتے ہیں کبھی بدرہ چلم جاتے ہیں کبھی سرزم جاتے ہیں کبھی بائشنو دیوی کے مندر کو جاتے ہیں لیکن انیس سو چھے سی سے پہلے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ رام کی پوجا کے لیے یعیدیا بھی جاتے ہیں اچانک انیس سو چھے سی کے بعد ان کو رام کیسے آل آگے جب سے میں نے شعور سمالا آپ نے شعور سمالا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے تیفا ولی دیکھی تسیرہ دیکھا نانک جہنتی دیکھیں اور دیگر تیہار دیکھیں کبھی رام نوامی کا تیہار آپ نے نہیں سنا بنیس سو پہلے بنیس سو چھے سی کے بعد ان کو رام یاد آگئے ہندوستان کے دستور کے اندر ہندوستان میں جو ہے رام نوامی کا تیہار کبھی نہیں منایا گیا نہ ہی جو ہے آپشنل ہالیڈیوی نہیں تھی اندوستان کے اندر رام نوامی کے تیہار پر تیپا ولی کی چھٹی ملتی ہے تسیرہ کی چھٹی ملی لیکن کبھی بھی رام نوامی کی چھٹی نہیں ملی بنیس سو چھے سی سے پہلے کبھی بھارت یا جنتہ پارٹی یا آر ایس اس کے دفتر کے اوپر کبھی جو ہے نا رام نوامی کا تیہار نہیں منایا گیا لیکن اچانک رام کے زیاد آگئے ان کو بنیس سو چھے سی سے پہلے اگر جاتے ہو تو ریلویر بکنگ کے ریکارڈ سے جو ہے نا ثبوت فرام کرو کہ ہم رام کی پجا کے لیے ایوتیا جا کرتے ہیں وہ سرزمین ایوتیا اس کا ترجمہ کا کیا جائے تو اس کو تارال امان کہتے ہیں یعنی امن کی جگہ کو ایوتیا کہتے ہیں اور اس کہانی کے لیکھت تو ہے جس نے جو ہے نا رام کی کہانی لکھی ہے اس نے اپنی راجدانی کا نام ایوتیا دیا اور اس کے رام ہیرو کا نام رام دیا اور اس کے بعد یہ ایک جو ہے نا میتھالوجی ہے ایک منگڑت کہانی اس کے اوپر جو ہے نا آپ کہانی چلی ایوتیا کی سرزمین پر چودہ مندی ایسی ہے جہاں ہر مندی کا دعا پوجائی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رام میری مندی میں پیدا ہو اب یہ متعظیات معاملات سارے لیکن اس کے بعد میں کیسے یہ رام کا جو ہے نا پرچم ان کے ہاتھ میں آیا بنیس سو چھے سی سے پہلے بارت ایجنتہ پارٹی نے ہندوستان میں انتخابات میں حصہ لیا جمہوری اطلاعات میں لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں جب نرسی مانا ہندوستان کا وزیراعظم بنا جس کی بنیادی تعلیم آرسس کی شاکھوں میں ناکپور میں ہوئیں اور وہ جب ہندوستان کا وزیراعظم بننے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے نہ میں ہندوستان ان کے مندیروں کا دیوتا بن جاؤں اس نے جو ہے نہ ایک سازش چلائی اور سازش کرنے کے بعد میں پتا چلا کہ جو ہے بیجر پی نے بھی یہ دیکھا کہ جمہوری انداز میں مستدار حاصل نہیں کرتے ہیں انہوں نے ردی آترائیں نکالی اور اس کے بعد جو ہے ایک پیٹیشن دافل کیا علاوات آئی کورٹ کے اندر ان کے بارہ وجہ کہ جو ہے شیلہ نیاز کرے ہیں شیلہ نیاز کی اجازت نہیں جائے دو گھنٹے کے اندر شیلہ نیاز کی اجازت دے دی گئی اور جو بابری مسجد کا طالعہ انیس سو انچاس اسمبر میں داد دیا گیا تھا اور پورتیاں نصد کر دی گئی تھی گوئن بللپد اس وقت کے چیف فنسٹر تھے اس کے بعد مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور مسجد کو مخفل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ متنازم مخام ہو چکا ہے اس کے بعد مسلمان اس مخام کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے حکومت نے پابندی آیت کر دی اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں پر نماز نہیں پڑھا انیس سو چھئے سی میں شیلالی آس کے لیے مسجد کا دروادہ کھول دیا گیا اور مرسیوں کی پوجہ پاٹھ کی گئی یہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی رہی اور سلسلے کے اندر ایک کمیٹی خائم کی گئی مسلمانوں کی طرف سے جس کا نام بابری مسجد رابطہ کمیٹی تھا یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا حافظہ کمزور ہے اور ہم جو اینا بھول جاتے ہیں ہماری ازمداری ہے کہ ہم اپنی ماضی کی عظمتوں کو متنظر رکھیں ماضی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے حال کو تابلہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہیں یہی وہ سبب ہے جو آپ کے سامنے ویان کیا جارہا ہے اور تحریک کے پلیٹ فارم کی اوپر آپ کے سامنے بابری مسجد کا حقیقت پسمندر آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے تو بابری مسجد رابطہ کمیٹی خائم کی گئی جس کے کنوینر سید شاہ عبدین صاحب بنے اور اس کمیٹی میں ہندوستان بھر کے سیاسی اس کمیٹی میں درار پیدا کی گئی کس نے پیدا کیا درار کسی نے نہیں پیدا کیا آج جو دار السلام ان کے در اتحاد کی صلائے لی جا رہی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے اور اپنے مطالبات بنوانے کے لیے اتحاد پیدا کریں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بابری مسجد کے اندر رابطہ کمیٹی میں درار پسنے دارا یہی مسٹر آئیسی مرمون تھے جنہوں نے جو صحابقہ صدر مجلس تھے جنہوں نے بابری مسجد رابطہ کمیٹی میں درار دا کس کی ایمہ پہ دارا درار کسی کی ایمہ پہ نہیں بلکہ وہ نرسی ماراؤ جو ہندوستان گو تیری آدم تھا جس کی رہائش حیدر بڑے کے اندر صلاحوپین کتھر کے بات تھی وہی نرسی ماراؤں کی ایمہ کے اپر دلی میں بیٹھ کر نرسی ماراؤں نے یہ دیکھا کہ وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا اسپین کی تاریخ سے چھتری سے واقع تھا سترہ اٹھانہ زمانے جانتا تھا مسلمانوں کا سوال کی سبب آیا وہ چھتری سے واقعیت رکھتا تھا اس نے سازی سے رچائی اور سازی سے رچا کے اس شخص کو جو ہے جو حیدر آباد دارو السلام میں مسلمانوں کا نمائندہ سمجھتا تھا اپنے آنکھ کو اور مسلمان بھی جو ان آنکھ بن کے بروسہ کیا کرتے تھے تو مسٹر صلاحوطین مرحوم کو جو ہے باپری مسجد ایکشن کمیٹی کا صدر بنایا گیا اور صدر بنانے کے بعد میں یہ حیدر آباد میں بیٹھے رہے اس وقت امان اللہ خان نے اس ماملے کی مخالفت کی کہا کہ آپ صدر کیسے بن گئے یہ تو معاملہ یوپی کا ہے یوپی کے مسلمانوں کو آگے بنایا جائے اور ہم ان کا یہاں سے ساتھ دینا چاہیے لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے اندر باپری مسجد رابطہ کمیٹی میں درار دال کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے اور باپری مسجد ایکشن کمیٹی کے صدر بن گئے اور ایکشن کا مطلب یہ ہے عمل کرنا لیکن کوئی عمل نہیں کیا اس کے بعد میں صرف چار منار کی اوپر آنا مچھلی کمان کے پاس یا کالی کمان کے پاس جنسوں کو آرستہ کرنا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے رہے اے مسلمانوں باپری مسجد کو مختمہ مضبوط ہے ہمارا موقف مضبوط ہے مسجد کو دھکا نہیں لگے گا باپری مسجد اور عام جنب ہوئی میں ایک چٹان ہے اس کا نام صلاح الدین ہے کہہ کر تقاریریں کی جاتی تھی بشوہ اندو پریشد اور بی جے پی کی حلق میں ایک گھاٹا ہے اس کا نام صلاح الدین ہے کہہ کر تقاریریں کی جاتی تھی مسلمان جو ہے نا آپ کے اوپر غروسہ کرتے رہے اور یہ کہتے رہے میں نے ایک لاکھ سر فروش آرہ اسلام کو جو ہے نا سر کو کفن مان کے جٹھے کو تیار کیا ہے باپری مسجد کے تحافظ کے لئے لیکن نتیجہ یہی نکلا دخاریریں ہوتی رہی لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہی ہوا کہ چھے ڈیسمبر سے پہلے نیشنل انٹیگریشن کانسل کی میٹنگیں ہوتی رہی اور اس میٹنگوں کے اندر آپ مرلی منو اور جوشی آج پائی اور جو ہے ان کے اڈوانی کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ نے میٹنگوں میں شرطت کیا آپ بیٹھے رہے ہیں کرسی کے اوپر اور پیچھے پورے جو ہے نا بی جے پی اور سکھ پریبار کے لوگ کھڑے رہے یہ تصاویریں ہم نے پاپری مسجد کرمنچ ہے کہ نمائش کر کے جو ہے نا آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کو کھولے کے لیے پیش کیا لیکن اس کے بعد میں یہ ہی نہیں ہوا اس کے بعد دارو السلام کو جو ہے نا رمضان کا بی جے پی کا امیلے جو ہے نا رانستان کا آیا معاملہ داری ہوئیں اس کے بعد کبھی چندر سامی بہن الاخوہ عمید اللہ دارو السلام کو آیا اور آنے کے بعد بند کمرے میں کفتگو ہوئیں کبھی امیلے صور جو ہے نا کارپرٹرس کو جو ہے نا اس جلال میں شریک نہیں کیا گیا اس کے بعد چندر سامی جب نکلتا ہے دارو السلام سے منجارہ ہیلوے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ہے نا آپ نے دارو السلام میں صلاح الدین سے کیا بات کیا تو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ ہم نے بابری منصد کے مسئلے کو حل کر لیا ہے نتیجہ یہی ہوا یہی حل ہوا جبکہ نیشنل انٹیگریشن کانسل کی میٹر